تو جے کے میڈیا دیکھنے والے سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور وقت ہو گیا ہے سامبہ زلہ کا آج کا کرونا وائرس اپڈیٹ بتانے کا اور آج سامبہ زلہ میں ماتر چار ہی کرونا وائرس کے پوزنے معاملے ریپورٹ ہوئے ہیں اور اگر ان چاروں معاملوں کا ذکر کریں تو یہ چاروں لوگ رینڈم سیمپلنگ کے دران پوزنے ہوئے ہیں جو کہ زلہ کے الگ الگ علاقوں سے بلانگ کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اب پوزنے معاملوں میں لگتار گرابر جو وہ درش کی جاری ہے اور امید یہی کریں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملے پوری طرح سے شونے پر آئیں گے جس طرح ہمیں کئی بیچ میں ایسے دن دیکھنے کو ملتے ہیں جب معاملہ کوئی بھی پوزنے نہیں آتا ہے تو آج ماتر چار ہی کرونا وائرس کے پوزنے معاملے زلہ سامبہ میں ریپورٹ ہوئے ہیں وہ اگر سیمپلنگ کی بات کریں تو سیمپلنگ میں آج آٹی پی سی آر کے 68 سیمپلز ریپورٹ ہوئے ہیں اور اسے کے ساتھ ساتھ اگر ریپیڈ سیمپلنگ کی بات کریں تو 339 سیمپلز آج ریپیڈ سیمپلنگ کے بھی ریپورٹ ہوئے ہیں وہیں آج کوئی نئی ریکوری ریپورٹ نہیں ہوئی ہے لیکن اس کو لے کر اب ہم چنطہ بھی نہیں کریں گے کیونکہ ریکوری ریٹ ہمارا آلیڈی کافی اچھا ہو چکا ہے اور اب ماتر کچھ کیسز بچے ہیں ایکٹیو وہ بھی جلد ریکاور ہوں گے اسی طرح کی ہم امید کرتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ریکاوری ریٹ ہمارا ہنڈر پرسنٹ ہوگا لیکن آج کوئی بھی نئی ریکاوری ریپورٹ نہیں ہوئی ہے وہیں اگر بات کریں تو آج ریٹ تک ٹوٹل پہنچنے معاملے سامپا زلہ میں ریپورٹ ہو چکے ہیں اٹھ آئی سو چھے جب سے ایک کرونا وارس نے دس تک دی ہے اسی کے ساتھ ایکٹیو معاملوں کو ذکر کریں تو ایکٹیو معاملے اب ایک سو اٹالیس بچے ہیں جو کی ایک سو اٹالیس پیشنٹ آلگ الگ اسپتالوں میں علاج کروا رہے ہیں یا پھر کچھ پیشنٹ ہوم آئیسولیشن میں ہیں وہی ٹوٹل ریکاوری کی بات کریں آج ریٹ تک تو یہ آنکڑا ہے چھبیس سو انیس یعنی چھبیس سو انیس پیشنٹ ریکاور بھی ہو چکے ہیں اس کورونا وارس سے اسی کے ساتھ آخر میں میں آپ کو بتا دوں کہ ٹوٹل ڈیتھ ٹول سامبا کا انتالیس ہے یہ فگر اب پوری طرح سے سٹیبل ہے اور یہی ہم کام نہ کریں گے کہ یہ سٹیبل ہی رہے اور کوئی بھی نیا ڈیتھ کا معاملہ ہمیں دیکھنے کو ذلہ سامبا میں اب نہ ملے تو آنکڑے ایک بار پھر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی راحت بڑے ہیں اور اسی طرح کی راحت امید ہم آگے بھی کریں گے کہ آنکڑے پوری طرح سے شونے پر آئیں گے اس کروڑا وارس سے ہمیں نجات ملے گی اور کہیں نہ کہیں اب ایک چیز میں دوبارہ سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں کہ ویکسین ہی آئے گی تو تب ہی اس وارس ہمیں نجات ملے گی اور امید یہی ہے کہ تیرہ چودہ جنوری کا جو ٹائم فکس ہوا ہے یا پندرہ سولہ تاریخ کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے تو ان ڈیٹس پر جو وہ ویکسینیشن سب کو لگے گی یعنی ابھی شروعات میں تو ہیلتھ ورکرز کو لگے گی لیکن اس کے بعد ہر ایک ویکتی کو کوویڈ نائنٹین سے بچنے کے لیے ویکسین لگے گی اور اس وارس ہمیں پوری طرح سے نجات ملے گی لیکن کہیں نہ کہیں یہی آپ کو بار بار کہوں گا کہ احتیاط آپ بڑھتے رہیے اسی میں آپ کی بلائی ہے آپ لوگ پبلک پلیس پر جاتے ہو تو ماسک ضرور پہنیے یہ ہم بار بار آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کر ونمر نبیدن کرتے ہیں اسے کے ساتھ سوشل ڈیسنسنگ کا پالن کرنا بھی ابھی آپ نہ بھولے اور سینٹائیزر کا بھی استعمال کرتے رہیے وقتن وقتن ہاتھ ہونے کے لیے تاکہ آپ پوری طرح سے ہائیجینک رہے تو کہیں نہ کہیں اب لگتار نیرنتر گرابر جو وہ آگڑوں میں دیکھی جا رہی ہے اور ہم آپ کو کو لے کر گئی نہ گئی لوگ یہ بھی کہتے گی اب کورونا وارس چھوڑیے آپ لگتار اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ہم لگتار آپ کو اس لیے اپ ڈیٹ کرتے گی تاکہ آپ کو ایکچول پوزیشن پتا جل جائے کی حالات کیا ہے کوویڈ نائنٹین کو لے کر تو لیکن یہی کہوں گا کہ گھبرانے کی کوئی بھی بات نہیں اب پوری طرح سے حالات سامانے ہو چکے ہیں اور پورے دیش کے اگر بات کریں تو لگتار جو پوزیر ماملوں کا گراف ہے یہ اب پوری طرح سے نیچے آ چکا ہے اور ہمارا ریکووری ریٹ لگتار اچھا سامنے آ رہا ہے تو آپ لوگ پھر بھی احتیاط بڑھتے رہیے جب تک ویکسن نہیں آتی ہے اور اسے کے ساتھ برڈ فلو سے بھی ابھی کوئی کسی طرح کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جمکشمیر یوٹی ایڈمنیسٹریشن کا بھی یہی کہنا کہ ابھی کسی طرح کا کوئی معاملہ برڈ فلو کا جمکشمیر یوٹی میں بھی نہیں آیا ہے لیکن احتیاطن طور پر آپ لوگ اگر نون ویچ کھاتے ہیں تو اسے پورے طرح پکا کر کھائیں اور اسے کے ساتھ اگر آپ ایک بغیرہ کھاتے ہیں تو اسے بھی آپ جو ہے پورا بوائل کر کے یا پھر فرائی کر کے کھائیے کہیں نہ گئی ابھی برڈ فلو کا کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے لیکن جس طرح سے پورے دیش میں دستک دی ہے کچھ الگ الگ راجیوں میں تو اس کی حساب جاگر جانا ہو تو آپ کو اس کو لے کر بھی احتیاط برت نہیں ہوگی تو یہ تھا آج کا کرونا وارس اپڈیٹ سامبازلہ کا جو کی ایک بار فٹ سے کافی رہت برا سامنے آیا ہے لیکن آپ لوگ احتیاط برت رہیے اور نائٹ کر فیوکا بھی پالن کرتے رہیے جس کی افدی سامبازلہ میں اکتیس جنوری تک ابھی رہے گی تو مادر چار ہی کرونا وارس آج سامبازلہ میں جو پوزنے ماملے ہیں یہ سامبازلہ میں آج ریپورٹ ہوئے ہیں تو آپ لوگ اپنے اور اپنے پریوار کا دھیان رکھیں سوسائیٹی لوگالیٹی کے لوگوں کو بھی اس کرونا وارس کو لے کر آویئر کرتے رہیے کل ایک نئے اپڈیٹ کی طرح پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے رشیق حجوریہ جے کے میڈیا کے لیے